السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الامین اما بعد محترم ناظرین آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ کئی والدین ایسے ہیں جو اپنے بچے کو بلاتے ہیں کہ بچے یہاں آؤ میں تم کو فلا چیز دیتا ہوں یا دیتی ہوں جب بچہ اپنی امی جان کے پاس آتا ہے یا ابو جان کے پاس آتا ہے تو ابو جان یا امی جان اپنے بچے کو کچھ نہیں دیتے یہ جو عمل آپ اپنے بچے کے ساتھ کر رہے ہیں جب والدین اپنے بچے کے ساتھ اس طرح کا عمل کرتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال میں ایک قبیرہ گناہ لکھا جاتا ہے وہ قبیرہ گناہ کیا ہے اس کی وضاحت کے لئے ایک خوبصورت اور ایک سبق آموز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں غور سے سماعت فرمائیں سنن نبی دعوت وغیرہ میں ہے کہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرماتے میری امی جان نے مجھے بلایا کہ یہاں آؤ میں تم کو کچھ دیتی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امی جان سے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیا دینا چاہتی تھی تو امی جان نے جواب انعرض کیا کہ میں اپنے بیٹے کو خجور دینا چاہتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امی جان سے فرمایا اما انکی لو لم تعتہی شیئن کتبت علیکی کذبت سن لو اگر آپ نے اپنے بچے کو کچھ نہ دینے کا ارادہ کیا ہوتا تو آپ کے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا محترم ناظرین کیا معلوم ہوا اس واقعے سے اس واقعے سے یہ معلوم ہوا اگر امی جان یا ابو جان اپنے بچے کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو بلاتے ہیں بیٹا تم یہاں آؤ میں تم کو فلا چیز دیتا ہوں یا امی جان کہتی ہے بیٹا یہاں آؤ میں تم کو فلا چیز دیتی ہوں اور اگر ابو بیٹا آتا ہے بچہ آتا ہے امی جان یا ابو جان بچے کو کچھ نہیں دیتے تو ان کے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا ہے ایک قبیرہ گناہ ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے یہاں یہ بات واضح ہے کہ یہ صرف بچوں کے لئے نہیں ہیں اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کو بلائے کہے کہ بھائی یہاں آؤ میں تم کو فلا چیز دیتا ہوں بھائی آتا ہے اور بندہ نہیں دیتا اپنے بھائی کو تب بھی اس کے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا بہن اپنے بھائی کو بلاتی ہے یا کہ بھائی آپ یہاں آؤ میں تم کو فلا چیز دیتی ہوں بھائی آتا ہے اور بہن نہیں دیتی تب بھی بہن کے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا اسی لئے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ اس عمل کو آپ چھوڑ دیں اس عمل کو آپ ترک کر دیں اگر آپ اس عمل کو کریں گے جیسے ہی آپ اس عمل کو کر گزریں گے آپ کے نامہ عمال میں ایک جھوٹ لکھا جائے گا جھوٹ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذیب جھوٹ سے بچو کیوں جھوٹ فسکو فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسکو فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے میرے بھائیو آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں بطور خاص والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس عمل سے بچیں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا عمل نہ کریں اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل سے بچیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے لہا تو ہم سب کو اس عمل سے بچنے کی توفیق دعا فرما ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق دعا فرما اور اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دعا فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ